جی ہاں نمسکار آپ کا ہماری اس نیو چیل پر خاردیکس ہوا گئت ہے بہت بڑی خوشکبری آئی ہے ایک تو برتی پرکشا کا ریجلٹ زاری کیا ہے دوسرا سرکاری نوکری والوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے دو ایم نوٹس سرکار نے زاری کیا ہے جو کہ بہت ہی مہتو پڑے ہیں کرپی ویڈیو کو دھیان سے شروع شیئن تک دیکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے بتا دیں کہ دیر رات سٹاف نرس کی جو برتی تھی جو ایس بیسی کا جو معاملہ تھا اس کو سلجا دیا گیا ہے ایک فائنل ریجلٹ ایس بیسی والوں کا جاری کر دیا گیا ہے انہیں جنرل میں کاؤنٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے گا یہ ریجلٹ جاری کیا ہے سیام کو یہ ریجلٹ جاری ہوا تھا ایک نوٹسکیس نہیں ہے اگر سٹاف نرس ایس بیسی والے کانیڈیٹ ہیں ان کو جروع بتائیے گا کہ ریجلٹ جاری ہو چکا ہے جو ہریانہ سرکار کا گروپ سی اور ڈی کرمچاریوں کو دیوالی کا توفہ ملا ہے اٹھارہ ہزار اور بارہ ہزار اٹھارہ ہزار اور بارہ ہزار روپے ملیں گے فیسٹیول اڈوانس یہ دیکھئے گا کہ ہریانہ سرکار نے تیوار کے سیزن کو دیکھتے ہوئے گروپ سی اور ڈی کے نیمیت کرمچاری کو کرمس ہے گروپ سی والوں کو اٹھارہ جار اور گروپ ڈی والوں کو بارہ جار روپے فیسٹیول اڈوانس دینے کا نینے کیا ہے ایک سرکاری پروکتہ نے کہا ہے کہ مکہ منطری منولا نے اس آسے کو ایک پشتاؤں کو موجود دیا اس اگریم راسی کی بگتاں نومبر دو ہزار بیس کے پہلے سپتہ میں کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے سے ہری اٹھ سرکار کے گروپ سی اور ڈی کے قریب دو لاکھ و نتیز آ چیسو اکتیس نیمیت کرمچاریوں کو تین سو چھاسی پوائنٹ چالیس کروڑ روپے کا فائدہ ہوا اگریم راسی بیاز مکت ہوگی اور ادک تم بارہ قسطوں میں وصول کی جائے گی یعنی یہ دیوالی اوفر تو نہیں ہے لیکن سرکار کا لولی پوپ ہے آپ اڈوانس میں اٹھارہ جار اور بارہ جار لے سکتے ہیں پھر اپنی سیلری میں سے آپ جو ہے یہ بارہ اور اٹھارہ جار کے سرکار کی جو ہے سرکار کو بگتان کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ دیوالی اوفر یعنی فیسٹیول کے لیے بونس دیا جاتا تھا اب وہ بونس کو کٹ کے آپ کو لون دیا جاتا ہے آپ کو رین دیا جاتا ہے بعد میں اس کو چکانا پڑتا ہے تو یہ اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے کیا فائدہ ہوا کیا گاٹا ہوا دھنیواد